حضرت محمود غزنوی نے ایک دن فرمایا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں ایک غریب آدمی کھڑا ہوا وکر لگا میں آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میں غریب ہوں چھ مہینے کا خرچہ میں آپ کو دینا ہوگا میرے بچوں کا اس نے کہا ٹھیک ہے چھ مہینے کے بعد محمود غزنوی نے اس کو بلایا ہاں جی خضر علیہ السلام کی ملاقات کا کوئی وظیفہ مکمل ہوا اس نے کہا جی کچھ وظیفے الٹو گئے چھ مہینے اور چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے سال کے بعد اس کو پھر حضرت محمود غزنوی بلایا فرمایا ہاں جی خضر علیہ السلام نہ کوئی میری ملاقات دا امکان پیدا ہویا تو اسی وظیفے جو کر رہے ہو دریا دے کنارے انہیں کہا جی میں کہاں خضر علیہ السلام کہاں میں نے تو آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے غریب آدمی تھا تو پیسے میرا روٹی پانی چل گیا ایک سال تو محمود غزنوی کا مجلس لگی ہوئی تھی ہزاروں لوگ موجود تھے غوث بھی تھے کتب بھی تھے عبدال بھی تھے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے تو اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کر کے کہا بتاؤ بھائی جو بادشاہ سے جھوٹ بولے اس کی کیا سزا ہے وہ وزیر کہنے لگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے محمود غزنوی کے مجلس میں ایک نورانی چیلے وارے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس نے بالکل ٹھیک کہا پھر اس نے ایک دوسرے وزیر سے پوچھا اس نے کہا جی ہیں اس کی کیا سزا ہے جس نے بادشاہ سے دعو بھی لگایا اور جھوٹ بھی بولا اس نے کہا یہ گردر نہ ہوتا رہے ہیں یہ تو پھر جلدی بار جائے گا اس پر کتے چھوڑے یہاں تک کہ کتے اسے نوچ نوچ گھر کھائیں تاکہ اس کو پتہ چلے بادشاہ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا تو وہ بزرگ نورانی چہرے والے کہنے لے کہ بادشاہ سلامت اس نے ٹھیک کہا پھر اس نے حضرت عیاز کو کہا ایک ہی صحف میں کھڑے ہو گئے محمود عیاز حضرت عیاز کو کہا کہ ہاں جی آپ بتائیں اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک غریب آدمی تھا اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی اور ایک سال پیسے دینے سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے آپ اس کو معاف کر دیں وہ نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا بادشاہ سلامت بلکل اس نے ٹھیک کہا محمود غزنوی نے ان بزرگوں کو قریب بلایا انہیں کہا یہ کیا بات ہے جو گردن اتارنے کا کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو یہ کہتا ہے کہ کتے چھوڑ دیا جائیں وہ بھی ٹھیک ہے جو معافی کرتا ہے اس نے کہا کہ جس نے کہا گردن اتار دو یہ اس کا خاندان تھا کسائی تو اس نے اپنے خاندان کہذار کی ہے گردنیں اتارنے کے یادی ہیں اور کہا کہ غلطی تو تیری ہے جیسے تو نے ایسے لوگوں کو وزیر بنایا اس نے کہا جس نے کتوں کا اگان کتے چھوڑو اس کے اباو اجداد بادشاہوں کے کتے نیلایا کرتے تھے اس نے اپنے خاندان کا اذار کیا ہے اس نے اپنی فطرت اپنے خون کا بتایا ہے اور کہا کہ رہ گیا آیاز تو یہ سید ہے اور سید کربلا میں لٹے بھی گئے تو اف نہیں کی اپنا سودا بیج کر بازار سونا کر گئے کونسی بستی بسائی تاجرانے آلِ بیت کیوں جی یہ سید ہے جب یہ کہا نا یہ سید ہے تو محمود غزنوی کرسی پر کھڑا ہو گیا وہ گھرنا کہا آیاز تو نے آج تک بتایا ہی نہیں میں آلِ رسول ہوں اتنا ظلم کیا تو نے تو نے بتایا ہی نہیں آج تک تو حضرتِ آیاز فرمانے لگے کہ اچھا میرا راز ان بزرگوں نے کھولا تو میں بھی آپ کے سامنے ایک راز کھولنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جو بزرگ ہے نا یہ خود حضرت خزر علیہ السلام ہے موسیقی آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے خون کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے اباؤ اجداد نے صدق یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہمارے بڑوں نے حضور سے محبت کی حضور کی ختم نبوت پر پیرے دیئے تو ہم اپنے خاندان کا اظہار کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں سمجھا رہا ہے وہ اپنے خاندان کا اظہار کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک سپیشل اہد لیا تھا جس طرح باقی انسانوں سے لیا انبیاء سے سپیشل چونکہ وہ دنیا پہ اللہ کے نمائندہ بننے والے تھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ اہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا کہ جب کبھی میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت یعنی کتاب اور حکمت یعنی پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجوں ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُم اور تمہاری مجودگی میں اگر کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو اللہ کی طرف سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو تمہارے پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس پیغمبر کی ضرور مدد کرنی ہے اور اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لے گیا اور اس کی پریکٹیکل مثال سیدنا یحیٰ بن زکریہ نے تصدیق کی عیسیٰ ابن مریم کی دونوں ایک وقت میں اسی کے تحت میں صوفیاء کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ حضرت خضیر تو تم کہتے ہو پہلے سے موجود تھے حضرت خضیر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے آج تک تچھاڑ دے ہو حضور کے زمانے میں تھے جی تھے تو جب نبیل اسلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضیر کو آکے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیئے تھی کیونکہ آیا ہے کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے تو حضرت خضیر نے کہا پہ خضیر اردو میں بولتے ہیں اس لفظ خضیر ہے خضیر دعوت کے ساتھ یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضیر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لائے ہوں جبریل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں خضیر کا کہیں پہ آتا ہے تو جالی سارا کام بنا ہے وہ خضیر موسیٰ کے زمانے میں تھا وہ فرشتہ تھا پیغمبر تھا واللہ وعالم وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوئے that's all تو اگر وہ تھے اور رسول اللہ کے انہوں نے ویلکم نہیں کیا تو وہ اپنی نبوہ سے آت دو بیٹھیں آگے آ جائے گا کہ اگر کوئی میرا پیغمبر آیا اور تم نے اس پہ ایمان نہ لائے اور یہ اہد توڑ دیا تو تم فاسق ہو جاؤ گے تو یہ خضیر کو فاسق کروانا چاہتے ہیں اچھا خضیر بھی ان کا جو ہے ان کا خضیر وہ اتنا اشعار ہے حضور کے زمانے میں غائب غزوہ بدر میں غائب اہد میں غائب قادشیہ یرموک میں غائب باز جا کے بابینوں کا ملتا ہے وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے میں نے خضیر کے اوپر پورا لیکچر دی ہے اور اس کا طریقہ ہے جس کو آ کے ملتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑے غائب نہ ہو جہے مجھے آ کے پکڑ لیں اور لوگوں کے غائب بھی ہوئے ہیں خضیر پریکٹیکلی یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے تو اس آیت سے میں نے ڈڈٹ کیا تھا کہ وہ پھر اگر خضیر تھے بھی تو پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے پھر انہوں نے اس کا حال نکالا وہ کہتا ہے کہ خضیر تو مرہی نہیں تھا وہ تو اللہ کا ولی تھا ہم کہتے ہیں قائم رہا ہے نا اس بات پہ بھی یہ تو اس سے بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو تو کیا کوئی ولی کسی پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے کہتا ہے نہیں جی توبہ 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 تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد نہیں ہے قرآن میں جو واقعہ ہے اور بخاری موسیٰ میں پوری ڈیٹیل ہے میں نے اس میں ویڈیو بھی قصہ موسیٰ اور خضر ریکارڈ کروائی ہے اس میں حضرت خضیر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اللہ نے بعض علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں مجھے نہیں سکھائے اور بعض علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں آپ سے وہی تو سیکھنے آئے ہوں تو مجھے بتائیں اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے جا کے بابوں سے سیکھنا ہے تو اس نے تصوف کی لین پر کہا چڑھنا ہے امان سے تو آدھو بیٹھا کیونکہ دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹیو کون ہے پیغمبر یہ بابوں کے پاس بیجتے ہیں کبھی گوشت مانگنے کے لئے انسانی سب جھوٹ ہے یہ مسلمی مولانا روم میں سارا کے سارا گاندھ لکھا ہوا ہے اور وہ واقعات بیان کر رہے ہیں اور اتنے مزے لے لے کے وہ واقعات سناتے ہیں وہ جب پھر ہم اس کی انجیننگ کرتے ہیں تو ہاں اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا کہ بھئی یار یہ بات ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ کی اکل کام کرتی ہے کہ اس طرح ہوگا تو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ پھر نبوت چھن جائے گی اس بندے کی جو پھر جس کی مجودگی میں کوئی اور پیغمبر آیا اور وہ اس پہ ایمان لائے اب وہ بات چل دیئے تمام پیغمبروں کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پہ میرا بھاری زمہ اٹھاتے ہو اس بات کے اوپر کہ تم نبی ہو اور تمہاری مجودگی میں کوئی اور نبی آیا تو تم نے اس پہ بھی ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے قَالُوا اَقْرَرْنَا تمام پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات اے اللہ مانیں گے قَالَ فَشْهَدُوا اللہ نے فرمائے سارے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤں کہ یہ تم نے اقرار میرے ساتھ کی ہے وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں اللہ اکبر اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی گواہوں میں شامل ہوں کہ تم نے میرے ساتھ اہد کی ہے فَمَنْتَوَ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ اب بھی اگر کوئی پھیرا نہ اس کے بعد فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے لوگ پھر فاسق ہوں گے تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کی موجودگی میں دوسرا پیغمبر آئے اور وہ اس کی مدد نہ کرے ورنہ اس کی نبوت گئی اس لیے میں کہتا ہوں خزر کی نبوت بچالو اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو کہو کہ وہ حضور سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا ورنہ نبوت گئی اس کی یہ لوجیکل لیکن ان بچاروں کو نہ کوئی دین پتا اس لیے پھر الٹی میڈلی اوہ جی سارا دین کتابہیں جتے نہیں ہیں کتے ہیں فیرون کتاب بھائیش نہیں تھے پھر کتے ہیں سینے جب بھی نہیں رہا جی بریلویاں تھے سینے چاہیے دیوبندیاں تھے سنیاں تھے کے شیعہ تھے سینے بھی تھے واقع واقع نہیں حضور نے حجت الوضع پہ سینے چھوڑے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاروں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت that's all